راجستان میں کانون ویوستہ کو دیکھ ایسا لگ رہا ہے کہ کانون ویوستہ پوری طرح سے چرمرا چکی ہے آئے دن کوئی نہ کوئی اپرات کی ایسی تصویریں سامنے آہی جاتی ہے جسے دیکھ کر روح گاب جائے اب بیکانیر جلے کے دیشنوک تھانا شیطر میں نو سال کے معصوم بچے کے ساتھ بے رہمی سے مار پیٹ کا معاملہ سامنے آیا ہے گاؤ کے ہی کچھ لڑکوں نے معصوم کو لوہے کے پائپ سے جم کر بیٹا اور ادھمرہ چھوڑ کر وہ وہاں سے بھاگ گئے مار پیٹ میں شامیل سبھی لڑکے نابالک بتائے جا رہے ہیں گھائل بچے کو علاج کے لیے پی بی ام اسپتال کے ٹرومہ سینٹر میں بھرتی کروایا گیا پیڑیت اور آروپیت دونوں ہی ایک ہی گاؤ کے نیواسی بتائے جا رہے ہیں پیڑیت کے پریجنوں نے آروپیوں پر یون اتپیلن کے بھی آروپ لگائے ہیں گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی دیشنوک ایسے چوز سمن شکھاوت انہوں نے آگے کی جات شروع کر دی ایسے چوز سمن شکھاوت نے بتایا کہ بچے کے ساتھ مار پیٹ کی گھٹنا سامنے آئی ہے اس دوران جب بچے نے ویروت کیا تو اس کے ساتھ لوہے کے ڈنڈے اور کلہالی سے مار پیٹ کی گئی پریجنوں نے بچے کے ساتھ یون اتپیلن کے بھی آروپ لگائے ہیں ایسے چوز کے مطابق پیڑیت بچے کی عمر محض نو سال ہے اور اسے گھٹنا کے بعد ٹرومہ سینٹر میں بھرتی کروایا گیا ہے بچے کو آکھ، سر، ہاتھ اور پیرو پر گم بھی چوٹے آئی ہے فیلحال پولیسز ماملے کی جاج کر رہی ہے نابالک کے ساتھ ہوئی اس ہیوانیے سے پریجن بھی صدمے میں ہیں ٹی وی نائن راجس تھان کے لیے بیکانیر سے سموات داتا سوریش جین کی ریپورٹ